اسلام علیکم دوستو آج بات کریں گے کینشپ کی اور آئی سی فون کی کیوں یہ ہمارا ریجیک ہو جاتا ہے اور کیا مسئلہ ہے اور کس طرح ہمیں ہنڈر پرسن یعنی کہ ہمارا پروول آ سکتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہے چلوں کہ اس سسٹم پر بہت بڑا بوجھ ہے جن لوگ کے ریجیک ہوتے ہیں یا ترڈ نمبر اوپشن تک پہنچ کر یہ رک جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس سسٹم پر بہت بڑا بوجھ ہے اور انہوں نے خود بھی گلف نیوز میں ایکسپٹ کیا ہے اس آئی سی اے نے کہ سسٹم پر بڑا بوجھ تھا اور ہم جواب دینے سے بھی کاثر تھے اب جب دو لاکھوں کے لوگوں کے لئے اوکشن آیا ہے کہ دو لوگوں کو واپس UAE لے کر واپس جائیں گے جن کے پاس ریزیڈنٹ ویزا ہورنرز ہیں تو دیکھیں UAE میں انگلینڈ میں ایک عورتی اس نے سات مرتبہ پلائی کیا اور آٹھویں مرتبہ میں اس کا پروو آیا اب اس میں میں طریقہ بتاؤں گا کینشپ میں لیکن اس سے پہلے میں ساری بات واضح کر دوں ایک تو آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو کرنٹین میں رہنا پڑے گا اور کرنٹین میں آپ کو اپنا خرچہ خود برداشت کرنا پڑے گا اور اس خرچے کے برداشت کرنے میں شاید آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو اس کیلئے آپ کو ایک گارنٹی کی ضرورت ہے وہ گارنٹی آپ کے ریلیٹیو یا دوست کے شکل میں ہو سکتی ہے اسی کی طرقہ کینشپ کا اپلائی جو ہے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن دیکھیں یہ توجہ دی فرم پر آپ دل برداشتہ نہ ہو کہ پہلے یہ تھا اب یہ ہے اب یہ سسٹم ہے دیکھیں ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں اپلائی کرنا پڑے گا بار بار اپلائی کرنا پڑے گا دوسری بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جب ہم یہ سٹارٹ ہوا تھا پہلی دفعہ شاید آپ لوگوں کو اس کا کوئی ویڈیو بھی نہیں ملے گا اس کا صرف ایک کورڈ ہمیں ملتا تھا کہ توجہ دی کا یہ مارچ میں سٹارٹ ہوا تھا اور ہمیں ایک کورڈ ملتا تھا کہ ایک کورڈ اپنے پاس رکھ لیں لیکن وہ بھی غائب ہو گیا اب اس کے بعد اور فرم آ گیا اس کے بعد اور فرم آ گیا دیکھیں حالات کی وجہ سے یہ فرم چینج ہوتا رہتا ہے تو اس میں آپ دل پر داشتہ نہ ہو آپ ٹرائی کریں ٹرائی کریں اور انشاءاللہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک گارنٹی کی شکل میں ہے دوسرا آپ کو اپنا خرچہ جو ہے خود بارداشت کرنا پڑے گا اور اگر آپ کا اپنا روم ہے تو آپ کو ایک کڑا سا دیے جائے گا ایک بینڈ لگا دیے جائے گا اور آپ کو اپنا روم میں اگر آپ ہوتل میں نہیں رہنے چاہتے آپ کا اپنا خاص روم ہے تو آپ اسے روم میں رہ سکتے ہیں دوسری بات ہے کہ اس کے ساتھ اٹیچ بات روم ہونا چاہیے تب اور اکانہ آپ کیلئے آپ کے دوست اکاربہ یا آپ کے رشتدار ہیں آپ کے ریلیٹیو ہیں اور لیکر آ سکتے ہیں دروازے کے پاس رکھیں گے آپ کا فیزیکلی ٹیچ کسی کے ساتھ نہیں ہوگا آئی سی ای فارم آپ فل کیے بغیر یا یو ای نہیں جا سکتے یہ میں بار بار اپنے ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں اور بعض لوگوں نے کچھ سوالات کی ہیں تو شروع سے میں آپ کو دکھاؤں گا بعض لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں تب بھی ان کا اتراد اپشن تک جا کر ان کا روح جاتا ہے تو یہ اور اس میں پی ڈی ایف کا بھی مسئلہ ہے میں نے پی ڈی ایف کی بھی ایک ویڈیو دی تھی میں اس کا بھی لنک دے دوں گا اگر آپ کو پی ڈی ایف کا مسئلہ پیش آ رہا ہے تو میں نے اس کا بھی بتایا تھا کہ جب آپ فل کرتے ہیں سیکنڈ اپشن میں جاتے ہیں آپ کی تصویر اپلوڈ نہیں ہوتی بہت لوگوں نے کیا پوچھا تھا اب اس کے ساتھ جب آپ سیکنڈ اپشن میں جائیں گے تو آپ کو یہ تو ایک ویزا اپلوڈ کرنا پڑے گا ویزا فوٹوکوپی اس کے ساتھ جو آپ کا جو ہے پاسپورٹ فوٹوکوپی اور تر نمبر پر آپ کینشپ پروف جو آپ کو گارنٹی کی شکل میں آپ کا اگر کوئی ادھر بائی ہے تو وہ آپ کی لئے پلس پوائنٹ ہے کیونکہ آپ کے فادر کا نیم اور اس کا فادر کا نیم سہم ہوگا میچ کرے گا تو سمجھ جائیں گے کہ آپ کا ریلیٹیو ادھر ہے جو آپ کے خرچے پرداش کر سکتا ہے یا گارنٹی کی شکل میں وہ آپ کے سامنے ہم اس کے ہیلپ لے سکتے ہیں دوسری بات اگر وہ آپ کا فادر ہے تو وہ بھی پلس پوائنٹ ہے اور اگر آپ کا بیٹا ہے تو وہ بھی آپ کے لئے پلس پوائنٹ ہے تو ابھی آتے ہیں فیل کرنے پر کہ کس طرح فیل کیا جاتا ہے شروع سے دیکھیں اور سیکنڈ اوپشن کے بعد ترڈ اوپشن کے بعد لازٹ تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ جب لازٹ پر آپ کو میں نے ایک اوکشن بتایا تھا آدھی میں آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھا کس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے ویڈیو یعنی کہ بار بار آپ چیک کر سکتے ہیں جب آپ ہنڈر پرسن ہو جاتا ہے آپ اپلیکیشن آپ سمیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ڈیو ایڈیا آپ چیک کر سکتے ہیں اور یاد رکھئے گا بعض ملکوں میں انڈیا بنگلہ دیش نیپال ایسے ملک ہیں آپ لوگ یعنی کہ نہ کہیں کہ ہمارا تو اپروو ہی نہیں آرہا جب آپ کے دیکھیں آپ کا ٹریول ابھی تک بینڈ ہے آپ کا جو آؤٹ سے باہر سے کوئی فلائٹس نہیں آرہی آپ کے گورنومنٹ نے ابھی تک علاوی نہیں کیا تو آپ گلے ہی نہ کریں کہ بھائی ہمارا تو اپروو ہی نہیں آرہا تو جب تک آپ کے گورنومنٹ اپروو نہیں دیتی تب تک اس طرح آپ یعنی کہ کمپلینٹ نہ کریں کہ ہمارا تو اپروو نہیں ہو رہا جب آپ کی گورنومنٹ دے گیا اپرووال تب ہی آپ کا وہ یعنی کہ سسٹم سٹارٹ ہو جائے گا اور اس سسٹم پر بوجھ ہے بڑا لوڈ ہے لیکن ابھی یہ اپرووال ملنا شروع ہو گئے ہیں کچھ لوگوں کے میرے پاس میسیجز آئے ہیں میں نے دیکھے ہیں ان کے تو آپ پلیز اپلائی کریں اس طریقے سے آتے ہیں اب کس طرح کینشپ کی طرح ہم ہنڈر پرسن وہ لے سکتے ہیں اپلیکیشن پروو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے ہی چیک کرتے ہیں کس طرح فیل کرنا ہے اچھا تو بھائی اور دوستو شروع کرتے ہیں کینشپ سے یہ کینشپ جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک طرح سی گرانٹی آپ نے دینی ہوتی ہے آپ کے ریلیٹیو کی یعنی کہ آپ ادھر جائیں گے تو اپنا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا اگر آپ نہیں تو آپ کا جو ریلیٹیو ہے وہ برداشت کرے گا تو اس میں میں نے ٹیمپریری سب کچھ بڑا ہوا ہے چونکہ آپ نے ٹیمپریری نمبر سب کچھ دی ہیں تو اس طرح آپ نے فیل کرنا ہے یہ آئیڈی نمبر یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے انگلیش میں اچھا یہاں عربی میں جو مسئلہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو کہ ہمارا نام انگلیش میں تو صحیح عربی میں تھوڑا غلط ہے تو اس میں آپ مینویلی بھی ٹریک کر سکتے ہیں چینجنگ کر سکتے ہیں آپ نے پاسپورٹ نمبر چیک کر لیں کہ میرا پاسپورٹ نمبر تو غلط نہیں ہے اچھا یہ پاسپورٹ ٹائپ یہ جو نئے لڑکے ہیں میں ان کو بھی بتا رہا ہوں لیکن اس میں کچھ چینجنگ ہوگی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہت سے لوگوں کے ریجیک ہو جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا یہاں سے مسئلہ ہو جاتے ہیں ان کو اچھا یہاں پر date of birth یہ آپ نے ڈالنی ہے email address آپ نے خاص کر خیال رکھنا ہے یہاں پر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا UAE کا نمبر ڈال دیں جو آپ کا رومنگ میں بھی آپ کا double sim والا موبائل ہے تو آپنا نمبر ڈال دیں یا کسی relative کا ڈال دیں تو اس میں ایسے temporary میں نمبر ڈال دیتا ہوں ایک طرح سے نمبر ڈال دیتے ہیں دیکھیں یہ ایک طرح سے یعنی کہ temporary number ہے اس طرح ایک نمبر اس کے ساتھ آپ یہاں پر جو ہے اپنا پاکستان کا نمبر ڈال دیں جو آپ کے پاس موبائل میں ہے تو بہتر ہوگا یہاں پر تھوڑی changing ہو سکتی ہے یہاں پر آپ 0092 دبا دیں ایسے ہی دبا دیں تو ایسے ہی آ جائے گا اچھا یہاں پر خیال رکھنا ہے آپ نے family visit پر click کرنا ہے یہاں پر کچھ لوگ medical visit click کرنے جلد بازی میں کر جاتے ہیں تو یہاں پر آپ سے بہت بڑا mistake ہو جاتا ہے اب arrival یہاں پر آپ لوگوں سے بھی بڑی mistake ہو جاتی ہیں اس وجہ سے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے جو mistakes ہیں وہ میں بتا رہا ہوں یہ بہت سے لوگوں کے mistake ہوئی ہیں اچھا یہاں پر آپ manually لگ دیتے ہیں date یہاں پر تو یہ نہ لکھیں آپ یہاں پر جائیں calendar پر یہاں پر آپ نے 2020 جولائی میں دبا دیتا ہوں اچھا یہاں گیا آپ کا یہ میں نے رات کو 11 بجے جانا ہے ٹھیک ہے تو میں اس طرح time دے دیتا ہوں رات کے 11 بجے اچھا تو آپ کونسی country سے آ رہے ہیں بہت سے ہاں انہیں پاکستانی انڈیا سیسے باہر کے ملکوں میں تو انہوں نے ایسی option دے دیا ہے پاکستان پاکستان کلک کرتے ہیں اچھا arrival امریٹ آپ کونسی state میں آنا چاہتے ہیں دیکھیں اس میں پہلے charge option نہیں تھا اب انہوں نے charge option بھی دے دیا ہے ہم جائیں گے اب ادابی temporary اوکی arrival airport جو ہم آ رہا ہوگا وہ اب ادابی airport اوکی یہ دو آپ نے نہیں فیل کرنے یہ نئے لڑکوں کی لئے جبکہ آپ کے پاس booking reference number نہیں ہے airline company کا نام بھی نہیں ہے تو آپ کو اس کو نہیں فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی آپ دبائیں گے ایم نیٹ روبوٹ اوکی اوکی یہ ہو گیا یہ ہم ہم کلک کرتے ہیں اب یہ next دباتے اچھا بھائی اور دوستو یہ جو آپ second number پر آئیں گے اس میں میں نے copy of residency یہ ڈال دی ہے اور passport photocopy یہ بھی ڈال دی ہے اب یہاں پر آپ کے لئے proof of kenship یہ جو ہے نا یہ بہت important ہے یہاں پر آپ نے اپنے کسی relative کا اپنے بھائی کا اپنے brother کا ID ہو یا passport photocopy یا visa photocopy visa photocopy یا ID اس میں کوئی option لے لیں آئی ڈی لیتے ہیں visa photocopy اوکی میں لے لیتا ہوں اپنے بھائی کیا تو یہ ہو گیا اب یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں آپ سے کوئی mistake ہو کچھ ہو تو دیکھا بھائی ہو میں نے آپ کو بتایا کہ میں temporary سب کچھ کر رہا ہوں میں نے ایک دفعہ apply کیا ہے تو ابھی یہاں پر آگر چیک کرنا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کا visa photocopy دیکھ لیں کچھ ہو یہ اس طرح اوکی proof of canship یہاں پر دیکھیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ واپس بھی جا سکتے ہیں یا cancel کریں یہ صحیح تھا اوکی تو یہ آپ کے لئے سب option آ جاتے ہیں proof of canship اوکی یہاں پر آپ option بھی دے سکتے ہیں تو ابھی آپ long کا یہ جو ہو گیا تو اپنے next دبانا ہے اوکی step by step دیکھیں تو بھائی اور دوستو جیسی آپ کا third option بھی ہو جاتا ہے تو یہ third option جواب آ جاتے ہیں تو یہاں پر اپنا review کریں ایک دفعہ یہ review ہے اس میں اپنا identity آپ کا number ہوتا ہے آپ کا نام آپ کا passport یعنی کہ کوئی بھی mistake ہو سکتی ہے یہ اپنا email address چک کریں اپنا phone number وغیرہ سب چک کر لیں اس کے بعد آپ نے next دبانا آئے ابھی میں نے چونکہ apply کیا ہے تو next دبا کر مجھے شاید knock option آ جائے ابھی میرا یہ بھی ہو گیا editing results please note that you cannot proceed with this request as per the intro data for the following reasons please if you afford the approve under processing request دیکھیں میرا جو request under process ہے تو اس لئے میرا approve نہیں ہو رہا تو بھائی اور دوستو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے اس ویڈیو کا جو لنک ہے اس ائی سی اے کا یہ نئے لنک ہے میں اس کو آپ کو ویڈیو میں لنک دے دوں گا نیچے description میں اور پی ڈی ایف کا بھی لنک دے دوں گا اس ویڈیو کو کس طرح پی ڈی ایف کر سکتے ہیں اور تیسری ویڈیو جو میرے بایش تاریخ بنی دی وہ ابھی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے ابھی بھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو وہ بایش تاریخ والی ویڈیو بھی دیکھیں لیکن یہ لیٹی سٹوڈیو ہے یہ سب سے زبردست ہے اگر آپ نے نئے ایکسپیئرنس کرنا ہے نئے لڑکے ہیں تو یہ آپ کے لئے اگر آپ کا ویڈیو یعنی کہ آپ کا approval ریجیک ہو جاتا ہے تو یہ اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا کوئی ریلیٹیو ہونے چاہیے آپ کا کوئی دوست وغیرہ کبھی ڈال دیں تو بہت بڑی بات ہے بہت ہو جائے گا انشاءاللہ ہو جائے گا تو میرے طرف آج اتنا ہی امید ہے آپ کو لوگ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہوگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنے دعا امیاد رکھئے گا آج کیلئے اتنا ہی اپنا خیل رکھئے گا خدا حافظ